اگر وہ کوئی بہائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا کسی اور گناہ کے ذریعے سے اپنے جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو وہ گناہوں پر اڑتے نہیں ہیں فرمایا ذکراللہ جیسی خیال آتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی اللہ کو یاد کرتے ہیں فَاسْتَغْفَرُوا لِزْنُوبِهِ اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانتے ہیں وَمَنْ يَغْفِرُوا الظُّلُوبَ إِلَّا اللَّهِ اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے گا وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا اور جو کچھ بھی کرتے ہیں اس پر اڑتے نہیں ہیں جیسی غلطی کا احساس ہو وہ چھوڑ دیتے ہیں گناہ کو چلتے چلتے آپ سلپ ہو گئے کوئی بات نہیں جو چلے گا اس کے سلپ ہونے کا بھی خطرہ ہے غلطی یہ ہوگی کہ سلپ ہونے کے بعد آدمی وہیں بیٹھا رہا ہے بلکہ بہتر ہے کہ آدمی اٹھے کپڑے جھاڑے اور پھر چھر پڑے تو گناہ کا ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے عجیب بات یہ ہے کہ آدمی گناہ کے اوپر توبہ نہ کریں فرمایا کہ غلط کام ہو جاتا ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں غلط کام پر اڑے نہیں رہتے وَهُمْ يَعْلَمُونَ جبکہ وہ جان لیں اُلَائِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةُمْ مِنْ رَبِّهِمْ یہ وہ لوگ ہیں ان کا بدلہ یہ ہے کہ انہیں ان کے رب کی طرف سے بخشش ملے گی وَجَنَّاتُنْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَ الْأَنْحَارُ اور ایسے باغات ملیں گے جن کے نیچے سے نہر جاری ہیں خال دین افیہا یہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے وَنِعْمَ عَجْرُ الْآَامِلِينَ اور عمل کرنے والوں کا کیا خوب بدلہ ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں اے پیکرِ گل کوششِ پیہم کی جزا دیکھ قَدْ خَلَطْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنُ تم سے پہلے بھی کئی واقعات گزر چکے ہیں فَسِیْرُوا فِي الْأَرْضِ تو چلو پھرو زمین میں فَانْظُرُوا كَيْفَقَانَ آقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجاب ہوا حَازَ بَيَانُ لِلْنَّاسِ یہ بزاعت ہے لوگوں کے لیے وَحُدن اور ہدایت ہے بَلَا تَحِنُوا بَلَا تَحْزَنُوا اور نا ہمت ہارو اور نا ہی غمگین ہو وَأَنْتُمُ الْآلَوْن غَالِبْ تم ہی ہوگے اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم واقعی مومن ہو آج ہم مومن نہیں ہیں مسلمان ہیں مومن نہیں ہیں مسلمان وہ ہوتا ہے جو زبان سے اقرار کرے اور جس کے دل میں یقین و وہ مومن ہوتا ہے وہ آج ہماری اکثریت کا معاملہ ایسا ہے کہ زبان کا اقرار تو ہے لیکن دل کا ایمان ہمیں حاصل نہیں ہے اگر دل کا ایمان بھی حاصل ہوتا آج ہم دنیا میں غالب ہوتے آج ہم دنیا میں مغلوب ہیں ایمان اگر دل میں ہوگا تو اس کا اظہار انسان کے عمل میں ہوتا ہے لَا يَوْمِنُوا أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبْعَلِّمَا جَتُوْبِهِ اللہ کے رسول کا ارشاد تم میں سے کوئی شخص بومن نہیں ہے جب تک کہ اس کی تمام خواہشات میری لائیوی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں تو اگر ہم شریعت پر عمل پیرا ہیں تو ہمارے دل میں ایمان ہے اور اگر شریعت پر عمل پیرا نہیں ہے تو دل میں ایمان نہیں ہے ہاں جتنا عمل ہے اتنا ہی ایمان ہے مکمل ایمان نہیں ہے ایمان کامل نہیں ہے تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اپنے دل میں ایمان پیدا کرنے کی کوشش کریں یہ ایمان حاصل ہوتا ہے اچھی میفلوں میں آنے سے اچھے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے سے اور یہ ایمان پیدا ہوتا ہے قرآن مجید کو سمجھ سمجھ کر پڑھنے سے وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے ڈھونڈے سے ملے گی آقل کو یہ قرآن کے سپاروں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِمَانَا جب ان پر قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں یہ آیتیں ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں اللہ تعالی ہمیں مستقل سارا سال دروس قرآن کی محفلوں میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے اس لیے انشاءاللہ ہمارا ایمان یہ مضبوط بھی ہوگا اور بڑھے گا بھی فرمایا غالب تم ہی ہوگے بشرتے کہ تم مومن ہو ایم سسکم کرہن اگر تمہیں آج ایک چرکہ لگا ہے زخم لگا ہے تمہارے ستر ساتھی آج شہید ہوئے ہیں فَقَدْ مَسْسَلْ قَوْمَ كَرْهُمْ مِسْلُو تو اس سے پہلے ایسا ہی زخم لگ چکا ہے اس قوم کو بھی بدر میں ان کے بھی ستر آدمی مارے گئے تھے وَتِلْكَ الْأَيَّامُنُ دَعْبِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اور یہ وہ دن ہیں جن کو ہم بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان کبھی کامیابی ملتی ہے کبھی ناکامی ہوتی ہے کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے کہ مومن کون ہیں اگر فتح فتح ہو تو سبھی تمہارے ساتھ ہوں گے اصل مومن وہ ہے جو مشکل وقت میں بھی جٹا رہے برے وقت کا تمہارا ساتھی ہو تو یہ عزمائش اس لیے آتی ہے تاکہ اللہ ظاہر کر دے کون مومن ہے وَيَتْتَخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ اور تاکہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کے منصب پر پائز کرے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا وَلِيُمَحِسَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنَ اور تاکہ اللہ تبارک وطالہ اس طریقے پر بلکل الہدہ کر دے ان لوگوں کو جو کہ مومن ہیں معلوم ہو جائے کہ ہاں یہ مشکل حالات میں بھی ڈٹے ہوئے ہیں دین پر اور کسی کسی کی مایوسی کا اظہار نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ ان کو چھانٹ کے اس آزمائش سے رہدہ کر دے وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور پھر اللہ تبارک وطالہ کافروں کو بٹھا دے اَمْ حَسِبْتُمَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةِ اے مسلمانوں آج تم شکست سے اتنے پریشان ہو رہے ہو تم نے کیا سمجھا تھا کیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَتُوا مِنْكُمْ ابھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا کہ کون ہے جو تم میں سے اس کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں وَيَعْلَمَ السَّابِرِينَ اور کون ہے جو اس کی راہ میں ڈٹ جانے والے ہیں جنت اسی کو ملے گی جو اللہ کے دین کی تبلیغ اور غربے کے لیے جہاد کرے گا اور جنت اسی کو ملے گی جو بشکل حالات میں بھی دین پر ڈٹا رہے گا اللہ تبارک وطالہ ہمیں یہ سعادتیں عطا فرمائے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتِ اس سے پہلے تم ہی لوگ تھے جو شہادت کی تمنہ کرتے تھے مِنْ قَبْلِ انْتَلْقَوْ اس سے پہلے کہ تم نے شہادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا فَقَدْ رَأَيْتُمُوْهُ بَانْتُمْ تَنْزُرُونَ اب تو تم نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیا ہے اور تم اس کو دیکھ رہے ہو مراد یہ ہے کہ کیوں پریشان ہوتے ہو ستر ساتھی اگر مارے گئے ہیں وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں انہیں ان کی مراد پوری مل گئی ہے وہ خود ہی اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ حمر ذکنا شہادتاً فی سبیلی کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما اللہ نے ان کی دعا سن لی اللہ نے ان کی مراد پوری کر دی